بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شاہ زنجانی زنجانی کیوی سے آپ کے خدمتے حاضر و پرورا میں آج ٹولے قبولیت دعا کا وقت چوبیس منل پہ کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب بارگرہ خدا بننے میں دعا کی جائیں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں یہ بات صدیوں سے گردش کر رہی ہے اور ہر خاص وآلہ 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 ہر جگہ یہ پائی جاتی ہے اور بزرگ یہ سیانے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آہ بدعا نہ دی جائے اور بعض اوقات بزروں کے بزرگ بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جن کی آگے پوتے پوتیاں نواس ہیں نواسی اولاد ہوتی ہیں کہ اپنے اولاد کو بدعا نہیں دی جائے نہ معلوم کہ موسنگلی کو بات قبول ہو جائے اسی طریقے سے کائنات میں جو دو گوتیں کام کر رہی ہیں ایک پوسٹیو ایک نیگٹیو پوسٹیو قوبتیں خدا وآلہ کی ہیں ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء کی ہیں چہاردہ ماسومن کی ہیں اولیاء اللہ کی ہیں اور نیگٹیو جو قوبتیں یہ ایول ہیں احشائیتینی قوبتیں ہیں ہمیشہ پوسٹیو سوچنا چاہیے پور امید لینا چاہیے خوش امید لینا چاہیے آج کل پورے بلک میں پور کے پوری دنیا میں ایک فرسٹیشن جل رہی ہے جنگوں پیکس سلسلہ بنا ہوئے پاکستان میں جو ایک اگزم مہنگائی ہوئی ہے ہر گھرانہ کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق بال میں برکتے عطا کرے خیر عطا کرے وطن ہماری دھرتی ہے اور وطن ہی سے ہم امیدیں ہماری سب سے ببستہ ہیں چونکہ ہمارا جی نہ مرنا اسی جگہ پہ ہیں ہم برسے اپنے پروگرم کی طرف کہ آج میں نے کون سے اچھے وقت انگان نے کی ساتھ ادا جاتی ہے آج تیرہ جون اور منگل کا دن اور منگل کا دن جب بھی بطن عزیز پاکستان میں آتا ہے تو میں اپنے آہ کارین کو ناظرین کو کہتا ہوں کہ منگل کو آہ کیا یہ اچھا ہو کہ پاکستان میں جب آخا نے کھول لی دیں پون بہتر ہے یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے اور آج کا صدقہ بھی چلے میں آج یہ کیا دیتا ہوں کہ صورت رنگی جو چیزیں ہیں یہ تمام صدقات میں آ چلتی ہیں اور آسان صدقہ یہ ہے کہ آپ آہ کلے جی پھرے لینے اس میں نمک بھی سردی لگا کے کسی کولی جگہ رکھیں اور کے سردوں کا تیل بھی لگائیں تو یہ آہ بہترین صدقہ ہے اس صدقے میں آپ اپنی پوری فیملی کو بھی آہ شامل کر سکتے ہیں تو آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کون سے کولی دعا قویس نگالنے کی ساتھ اتانیل کی ہے پہلا پک جو ہے میرا نزیق چار بچے اکیس منٹ سے لے کی چار بچے ایک آون منٹ یہ قریب ترین وقت ہے نماز فجر کا اور دوسرا وقت ہے یارہ بچے اکیس منٹ سے لے کی یارہ بچے ایک آون منٹ کا اور تیسرہ وقت ہے شام پانچ بچ کے سترہ منٹ سے لے کے پانچ بچ کے آہ بیٹالیس منٹ کا وقت ہے یہ تینوں وقت میرے نزیق کبولی دعا کے وقت ہیں ان وقت کو پھائیں تو قصر سے دروشی پڑھتے پڑھتے دروان میں وقفہ کر کے دعائیں کر سکتے ہیں آج اسم آدم جو ہے وہ آپ کو حضیع کرنے کی ساتھ تحاصل کرتا ہوں اول بھی اللہ کی ذات ہے اور آخر بھی اللہ صلی اللہ کی ذات ہے ایک اسم آدم یا اولو اس کے نمبر ہیں سینتیس اور ایک نمبر ہے یا ایک اسم آدم یا آخر ہو اس کے نمبر ہیں آٹھ سو ایک کیا رضم ہے کہ سینتیس کو جمع کرے تو ایک بنتا ہے اور آٹھ سو ایک کو جمع کرے تو نو بنتے ہیں تو جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو اس کا مفرد نمبر آٹھ سو اٹھتیس بنتا ہے اس اسم آدم کو جناب آپ دن کے آغاز کر کے پڑھیں یا اولو یا آخر ہو آٹھ سو اٹھتیس دخواہ والاکر یارہ جنر مرزہ درشی پڑھ کے آپ پروردگار سے دعائیں کریں یقیناً اس وقت نے امرزہ کی گئی دعائیں بارکہ خداولی میں قبول ہوگی اپنی دعاوں میں جناب وسلم عزیز پاکستان کو یاد رکھیں پورے پاکستان کی دعا کریں ہماری جو ٹیم ہے جانی ٹیوی کی بھی صبح سے ہم آپ کی خدمت میں مسئلہ بن لیتی ہے ہم بھی آپ کی دعاوں کے محتاج ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کے لیتنے نشازن جانی کوش آسی یہ کا بشرت زندگی کا لیکن لے پروگرم ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ